وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا ناظرین و سامعین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم حستیوں کے تذکار پاک کیا جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج رشتوں ناتوں کے حوالے سے اور وہ کون سے رشتیں ہیں جو محرم ہیں اور وہ کون سے رشتیں ہیں جو نامحرم ہیں یا غیر محرم ہیں اس حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب شفا سے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں امت سبیان یعنی بچوں کا جو سوکھا پن ہے سوکڑا بھی جسے کہتے ہیں چلڈرنز ویکنیس اور پھر اس میں دیگر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں خورا کی کمی وائٹامینز کی کمی اسی طرح دیگر چیزوں کی جو کمی ہے آئرن کی کمی یہ ساری بیماریاں اس میں شامل ہیں ان سبی بیماریوں کے لیے جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ شیر خار ہو اور بہت ہی کمزور ہو دبلہ پتلا ہو جیسے اکثر مصبیان کی وجہ سے بچوں کو سوکھے بند کی بیماری لگ جاتی ہے تو آدھا سیر تیل لینا ہے سرسوں کا یہ لے کر اپنے سامنے رکھیں اور قبلہ کی جانب روح کر کے قابط اللہ کی جانب روح کر کے باوضو ہو کر ایک ہزار مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ اسمائے مبارکہ پڑھنے ہیں ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اول آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھیں پر کر اس تیل پر دم کر دیں اور وہ تیل صبح شام اکیس روز تک اکیس دن تک بچے کے جسم پر اس تیل سے مالش کی جائے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد اس بچے کو صحت بھی عطا فرمائے گا تندروستی بھی عطا فرمائے گا سوکھے پن سے نجات ملے گی اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک اور کام بھی کر لیا جائے اس کے ساتھ کہ جو متاثرہ بچہ ہے اس کے دونوں کانوں میں پانچ مارچ مرتبہ ازان کہہ دی جائے جب پانچ مارچ مرتبہ دائیں اور بائیں کان میں پانچ پانچ دس مرتبہ یہ ہو جائے گی دس مرتبہ آپ ازان پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ازان کی برکت سے اپنے نام کی برکت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے شفاہ اتا فرمائے گا سوکھے پن سے نجات اتا فرمائے گا اور تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ سیسم آئل جو ہوتا ہے تیلوں کا تیل اس پر سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں قلوہو اللہ حدیتین مرتبہ پڑھیں اور ام سبیان والے بچے کے جسم پر صبح شام مالش کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ اتا فرمائے گا اور چوتھا علاج روحانی علاج وہ یہ ہے کہ جو بچہ یا حتیٰ کہ بڑا بھی لاغیر ہو دبلہ پتلا ہو کمزور ہو سوکھے پن کی بیماری میں مبتلا ہو تو تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کر ایک ہزار ایک سو مرتبہ یعنی گیارہ سو مرتبہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارکہ یا جببارو اس کو پڑھ کر دم کریں اور سات دن تک اسی طرح پڑھ کر دم کرتے رہیں گیارہ سو مرتبہ اللہ کا اسم مبارکہ یا جببار یہ پڑھ کر دم کرتے رہیں سات دن اور پھر اس تیل سے روزانہ مریض کے بدن پر مالش کی جائے انشاءاللہ طاقت اور طبع نائی جلد واپس لوٹ آئے گی کمزوری اور لاغری وغیرہ رفع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ بچوں کے لئے بھی اور خصوصاً بڑے بھی اس میں شامل ہیں جو ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لئے روحانی علاج ارز کیا گیا تمام لسنرز اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو اپنے معمول میں شامل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اور اگر بڑوں میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہے اور دوسروں دکھ بھی اس کو آپ لازمی پہنچا سکتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کی اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو مشکلات ہیں ان میں کسی حد تک کمی ہو سکے اس کا اگر ہم ذریعہ بن جائیں اللہ کے اس پاک کلام کو اللہ کے اسماء مبارکہ کو ان تک پہنچانے کا تو یہ ہمارے لئے باعث ہے نجات ہو سکتا ہے ناظرین صاحبین آج جو محرم رشتہ دار ہیں یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ خاص طور پر ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسانیت کی رہنمائی کے لئے صرف ایک نہیں دس نہیں سو نہیں ہزار نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہماری ساری انسانیت کی رہنمائی کے لئے یہ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے اور پھر تمام عدیان دین اسلام ہی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا انہی احکامات کی اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام آگے تبلیغ فرماتے رہے پرچار کرتے رہے نشر و اشاعت فرماتے رہے جن لوگوں نے ان عظیم ہستیوں کی پیروی کی دل و جان سے تسلیم کیا وہ ایمان والے ٹھہرے اور جنہوں نے انکار کیا وہ کفر والے ٹھہرے کفر کا معنی یہی ہے انکار کرنا تو یوں اس دنیا میں اور پھر اخروی کامیابی کے لئے بھی خصوصاً جو جو لوگ اللہ کے پیارے نبیوں رسولوں علیہم السلام کی پیروی کرتے گئے وہ نجات یافتہ بنتے گئے وہ اس دنیا میں بھی ہدایت پا گئے اور کل روز محشر بھی وہ اپنے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی داخل ہوں گے یہ ایمان کا ایک انعام ہے ایمان کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت عطا فرماتا ہے اور یہ قرآن مجیف اور گانہ حمید کی بھی کئی آیات بینات میں اس کا ذکر ہے ان اللہذین آمن وعملوا صالحات لهم مغفرت موجر کبیر لهم مغفرت موجر نظیم کہ ایمان اور عمل سالح کی بات کی اور پھر فرمایا کہ جو ایمان لائے عمل سالح کی دو چیزیں ان کے لئے فرمایا دو چیزیں مغفرت ہے عجر کبیر ہے مغفرت ہے عجر عظیم ہے کہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جانیں ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں تو بس جو ایمان والے ہیں ان کی تو ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر موجود ہے اور ان کی زندگی بھی ساری کی ساری اللہ ہی کی رضا کی خاطر گزرتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ایمان کے بدلے کے طور پر جنت اتا فرماتا ہے مغفرت بخشش اتا فرماتا ہے اور عمال سالحہ کے بدلے اور جزا کے طور پر عجر عظیم درجات کی بلندی اور جنت میں عالی مقام اتا فرماتا ہے بہرحال انبیاء و مرسلین علیہم صلی اللہ و تسلیم اللہ ہی کے احکامات کی تعمیل کے لیے تشریف لاتے رہے انسانیت اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے اور انسان جو انسان ان کی پیروی کرتا گیا وہ دنیا آخرت میں بھلائی اور نجات کا پروانہ حاصل کرتا گیا سب سے آخر میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیرست ہوئی آپ کی تشریف آوری ہوئی آپ کی آمد ہوئی اور پھر اس کائنات میں زمین میں نور ہی نور پھیل گیا اور یہ نور حقیقی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی کہ لوگوں کو دین اسلام کی روشنی ملی دین اسلام سے روشناس ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اور پہچان نصیب ہوئی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام قرآن مجیف اور قانِ حمید کی شکل میں قرآن مجیف اور قانِ حمید جو کتابِ ہدایت ہے اُدل للمتقین لیکن ہدایت ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو تقوی اور خشیت اور پرہزگاری اختیار کرنے والے ہیں اور تقوی ظاہری تقوی تو اللہ کا خوف ہے اللہ کے احکامات کی تعمیل اور باطنی تقوی بھی ہے دلوں کا تقوی بھی ہے وہ اللہ کی شعائر کی تعظیم ہے وَمَن يُعَزِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِن تقوی القلوب فرمایا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہی تو دلوں کے تقوی میں سے ہے یہی دلوں کا تقوی ہے تو ظاہری تقوی بھی ضروری ہے اور باطنی دل قلوب کا قلوب کی پاکیزگی باطن کی پاکیزگی بھی ضروری ہے تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں قرارم باللسان وَتَصْدِقُم بِالقَلْب زبان سے بھی ظاہری طور پر ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو تسلیم کر رہے ہیں اسی طرح جو عقائد ہیں اسلام کے ان کو مان رہے ہیں اور پھر دل سے بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں وَتَصْدِقُم بِالقَلْب یہ زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق یہ دونوں ملیں تو پھر ایمان اس کا نام بنتا ہے پھر بندہ مومن بنتا ہے یعنی اگر صرف زبانی کلامی اقرار تو کرتا رہے کہ جیسے علام اقبال علی رحمہ نے فرمایا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ اگر زبان سے صرف ہم لا الہ کہتے رہیں اور دل و نگاہ ہمارا قلوب اور ہمارا باطن جو ہے اللہ کے احکام کے آگے سر نگونہ ہو سر نگونہ ہو اور سر تسلیم ہم خم نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف زبانی کلامی ہی کلمہ پڑھ لیا اور سلطان باوران اللہ علیہ نے بھی جو پنجابی میں کہا تھا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پردہ دلدہ کلمہ پردہ کوئی ہو یعنی بات اتنی سی ہے کہ جو حقیقت میں اللہ اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے پھر وہ جہاں بھی مومنین کی شان بیان ہوئیں وہ اس کا مصداق ٹھہرتا ہے جہاں مومنین کے لیے عجر عظیم جنت کی بشارت نعمتوں کی بشارتوں کا ذکر وہ ان کا مصداق ٹھہرتا ہے وہ اسی کے لیے ہیں بہرحال محرمات کا جب ہم بیان کرتے ہیں وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے قرآن مجید فرقہ حمید میں بھی اس کی مکمل تفصیل ملتی ہے پیر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی اس کی مکمل تفصیل ملتی ہے محرم لفظی معنی یہی ہے کہ وہ رشتہ جس سے نکاح کرنا حرام ہے اور اب محرمات جو ہیں ان میں خاص اور پر تین قسم کے محرمات ہوتی ہیں ایک نصب کے حوالے سے اسی طرح ایک مساہرت کے حوالے سے ایک رضاعت کے حوالے سے نصب کے حوالے سے یہ کہ اپنے ولادت اور والدین کے حوالے سے جو رشتے قریبی رشتے ہیں قرابت بھی اسے کہہ دیتے ہیں قرابت کے حوالے سے جو محرمات ہیں جو قریبی رشتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا یہ قرابت کے حوالے سے محرمات ہیں ان سے بھی زندگی بھر عقد یا نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح کی وجہ سے رشتے ناتے بنے ہیں جو حرام رشتے ہیں وہ حرمت مساہرت کے تحت آتی ہیں اور ان سے بھی نکاح اور عقد حرام ہے اور تیسرا جو ہے وہ رزاعت کے حوالے سے رزاعت کا معنی یہ ہے کہ بچپن مشیر خارگی کی عمر میں اگر اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ کسی بچے نے بچی نے پیا ہے تو وہ خاتون اس کی ماں تھیرتی ہے اور پھر اس حوالے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں انہیں بھی انہی محارم میں شامل کیا گیا ہے تو یوں تین وجوہات خاص طور پر موجود ہیں جن کے حوالے سے رشتے جو ہیں وہ حرام تھیرتے ہیں آپ سمائیت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین سامین وہ کون سے رشتے ہیں جو محارم میں شامل ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة النساء میں یوشاہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللہ ارداعنکم واخواتکم من الرداعط وامہات نسائکم وربائبکم اللہ فی حجوركم من نسائکم اللہ دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جنہ حالیکم وحلائل ابنائکم اللذین من اصلاب وانتجمع بین الاختین اللہ ما قد سلف ان اللہ کیانا غفور الرحیم اس آیے کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان محارم کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح جو ہے یہ حرام ہے اب ان کی تفصیل کہ کن سے نکاح حرام ہے مرد کے لئے اپنی ماں چاہے وہ حقیقی ماں ہو ستیلی ماں ہو حتی کہ رضاعی ماں ہو اسی درہ دادی نانی پڑ نانی پڑ دادی تو یوں مرد کے لئے ماں وہ جس بھی رشتے سے ہو چاہے قرابت سے ہو نسبی رشتے سے ہو چاہے رضاعت سے ہو چاہے مساہرت سے ہو حتی کہ ساس بھی اسی میں شامل ہیں اسی طرح عورت ہے تو اس کے لئے باپ چاہے وہ سگا باپ ہے ستیلہ باپ ہے یا رضاعی باپ ہے اسی طرح دادا نانا پر دادا پر نانا تو یہ حرام ہے پھر یہ سب سے پہلے فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے پھر فرمایا اور تمہاری بیٹیاں اب بیٹیوں میں بھی سگی حقیقی بیٹیاں سوتیلی بیٹیاں اور رضاعی بیٹیاں سب ہی شامل ہیں اور حتی کہ بیٹی میں نواسی پوتی پڑ نواسی پڑ پوتی اسی طرح اگر مرد ہے عورت ہے تو پھر اس کے لئے بیٹا آگے پوتا نواسا تو یہ رشتے جو ہیں یہ محارم میں شامل ہیں پھر فرمایا تمہاری بہنیں یعنی مردوں کے لئے فرمایا کہ تمہاری حقیقی بہنیں تمہاری رضاعی بہنیں حتیٰ کہ ستیلی بہنیں ان سے نکاح حرام ہے اور اگر عورت ہو تو پھر اس حوالے سے حقیقی بھائی ستیلہ بھائی رضاعی بھائی تو یہ رشتے حرام ہیں پھر فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھی ہیں اب اور بہنوں میں ایک اور بات ذہن نشین رہے کہ حقیقی بہن ہے چاہے ماں شریک بہن ہے باپ شریک بہن ستیلی جسے کہہ دیتے ہیں ماں کی طرف سے بہن ہے تو یہ بھی اسی میں شامل ہیں اور پھر جو فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھی تو بالکل مرد کے لئے پھوپھی اس کے ساتھ نکاح حرام ہے اور اسی طرح اگر عورت ہے تو چچا کے ساتھ نکاح حرام ہے پھر فرمایا وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں یعنی ماں کی سگی بہنیں ہوں یا ستیلی بہنیں ہوں تو ان کے ساتھ بھی نکاح جو ہے یہ حرام ہے مرد کے لئے اسی طرح دوسری طرف دیکھیں عورت کا معاملہ ہے تو سگا مامو ہے ستیلہ مامو ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے پھر فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں بھائی کی بیٹیاں تو اب وہ بھائی کی بیٹیاں کیا بھتیجیاں اور وہ بھتیجی چاہے حقیقی ہو یا ستیلی ہو مرد کا اس سے نکاح حرام ہے اسی طرح اگر عورت ہے تو پھر اس کے بھتیجے کے ساتھ نکاح بہنوں کی بیٹیاں بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں چاہے وہ حقیقی بھانجیاں ہو یا ستیلی بھانجیاں ان سے مرد کے لئے نکاح حرام ہے یوں ہی عورت کی بات کریں تو پھر جو بھانجے ہوں گے حقیقی ہوں یا ستیلے ان کے ساتھ عورت کا نکاح حرام ہوگا کیونکہ وہ خالہ بنے گی تو خالہ کے ساتھ بھی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر عورت کا اپنے بھانجوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ایک ہی بات ہے اور پھر فرمایا وَأُمَّا حَدُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعَنَكُم اور تمہاری وہ مائیں جو تمہاری رضاعی مائیں ہیں جن کا تم نے مدت رضاعت میں شیر خالقی کے عمر میں دودھ پیا ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا اور یہاں تک فرما دیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِنِّسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِن تمہاری وہ ربائب یعنی تم نے دوسری شادی کی تیسری چوتھی شادی کی یا پہلی شادی بھی تھی مرد کی لیکن عورت کی دوسری شادی تھی اور اس عورت کے پہلے شوہر سے بیٹی تھی بیٹیاں تھی انہیں ربائب کہتے ہیں تو اللہ سبحان وتعالی نے فرمایا کہ وہ جو ربائب ہیں وہ بھی مرد کے لئے حرام ہیں وہ بھی بیٹیوں ہی کی صورت میں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہیں اور پھر یہاں تک آگے فرمایا کہ وَحَلَى الْوَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَا الصُّلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَعِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ کہ اپنے بیٹوں کی جو اسلاب میں سے ہیں ان سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی حتی کہ یہ بھی فرمایا کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت میں کٹھا نہیں کیا جا سکتا یہ حلال نہیں یا جائز نہیں ہے لیکن سعادی فرما دیا اگر پہلے کچھ ہو چکا زمان جاہلیت میں یا اس حکم سے نازل ہونے سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتا اللہ غفور بھی ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کا واضح حکم نازل ہو چکا تو اب ان محارم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اللہ کا حکم ہے ان محارم سے کبھی بھی عقد اور نکاح نہیں ہو سکتا رضاعی جو رشتے ہیں رضاعد کے ساتھ بچہ شیر خارگی کی عمر میں تھا یا بچی تھی تو اس نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی رشتے دار عورت کا دودھ پیا یا غیر رشتے دار عورت کا دودھ پیا تو اب وہ رضاعی ماں بن گئی اس کے بچے اس کے رضاعی بہن بھائی اللہ کی بیرے حبی صلی اللہ علیہ 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 رضاع کی وجہ سے بھی ان رشتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یعنی دودھ پی لیا تو پھر یہ رشتے جو قرابت کی وجہ سے اور نصب کی وجہ سے حرام تھے ماں بہن بیٹی بھانجی پپی خالہ رشتے بنیں گے رضاع کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا حرام ہے تو اس وجہ سے رضاع ماں ہوں رضاع بیٹی ہوں رضاع بہن ہوں حتی رضاع بھانجی ہوں تو ان سب اسے نکاح نہیں ہو سکتا اور پھر مدت رضاع جو ہے وہ دو سال نبی رحمت کے فرامین مبارک بھی اس حوالے سے موجود اور قرآن مجیف رکان حمید بھی اس حوالے سے ہماری راہ نمائی کرتا ہے اب اس کے بعد یہ تو دو رشتے ہوگئے جو ایک نصب کی وجہ سے سگے رشتے حقیقی رشتے یا اس میں ستیلے بھی نصب کی وجہ قرابت کی وجہ سے رشتے داری عام رشتے داری کی وجہ سے دوسرے رضاعت کی وجہ سے رشتے اور دیسرے مساہرت یعنی سسرالی رشتے ازدواجی رشتے جو ہیں ان میں سے کون کون سے رشتے حرام ہیں اس بارے میں بیوی کی ماں یعنی ساس اور اسی طرح بیوی کی پہلے شہر سے بیٹی ہو وہ بھی حرام ہے اس آیت کریمہ میں بھی اسی کا ذکر ہوا جنہیں ربائب کہا جاتا ہے اسی طرح بیٹے کی بیوی یعنی بہو اس سے بھی نکاح حرام ہے اور پھر اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا کہ بیوی کی بہن یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو بیوی کی بہن ہے وہ ازدواج رشتے سے ہی اس سے بھی رشتہ بنا بیوی کی بہن بنی تو اس کو بھی ایک ہی وقت میں نکاح میں دو بہنوں کو نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح ایک ہی وقت میں خالہ اور اس کی بھانجی کو مساہرت کی وجہ سے سسرالی رشتوں کی وجہ سے یہ رشتے جو ہیں یہ حرام ہوئے اسی طرح عام رشتوں کی بات کریں تو کسی بھی دوسرے شخص کی بیوی جو ہے اس سے نکاح یعنی نکاح پر نکاح یہ حرام ہے نہیں کیا جا سکتا اور اسی وجہ سے ایک عورت وہ ایک وقت میں ایک سے زائد شادیاں نہیں کر سکتی ایک ہی شادی ہوتی ہے اب بعض یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی فوت ہوگئی تو پھر بیوی کے فوت ہونے کے بعد چونکہ اس کی وفات ہوگئی تو پھر بیوی کی بہن کا رشتہ یہ پھر مہارم میں نہیں رہتا یا اسی طرح بیوی کی بتیجی ہے یا بھانجی ہے یا پھوپی ہے یا خالہ ہیں لیکن جب تک بیوی آپ کی موجود ہے اس وقت تک یہ تمام رشتے مہارم میں شامل ہیں اسی طرح نسبی رشتوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں سورہ نور میں آیت مبارک 31 میں بھی مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جہاں پردے کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اللہ مومن مردوں سے بھی یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو اور شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح خواتین سے بھی یہی حکم شاہ فرما کہ خواتین اسلام وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں اور ساتھ ہی خواتین کے لئے بھی یہ بھی بتا دیا کہ ان کے کون سے رشتے ایسے ہیں جو محارم میں شامل ہیں اور وہ میں نے عرض کر دیئے باپ بیٹا بھائی اسی طرح بطیجہ بھانجہ چچہ اور اس کے ساتھ مامو یہ رشتے ہیں جو خاص محارم میں شامل ہیں تو اسی طرح رضائی رشتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رضائی باپ رضائی بیٹا رضائی بھائی رضائی چچہ رضائی مامو رضائی بھتیجہ اور بھانجہ یہ سب محارم میں شامل ہیں اور پھر ایک اور اصول یہ ذہن میں رکھا تصور کیا جائے اور ان کا رشتہ پھر دیکھا جائے یعنی ایک بھتیجی ہیں اور دوسری پھوپی ہیں تو جو بھتیجی ہیں اس کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو اب وہ بھتیجہ بن گیا اور دوسری پھوپو بن گئی تو بھتیجہ اور جو پھوپی ہیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تو کے ساتھ اس کی ایسی رشتہ دار خاتون کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا یہ ایک عام سا اصول ہے تو اس حوالے سے یہ محارم رشتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے پھر جب ہم حدیث مبارکہ کا خاص طور پر متعلق کرتے ہیں تو خونی رشتے ہوں عرابت کے رشتے رضاعی رشتے ہوں یا مساہرت کے ازدواجی رشتے ہوں یہ ان کے حوالے سے محارم اور پھر عورت کے لیے اپنے بہنوئی دیور جیٹ خالو اور پھپہ ان سے بھی شرعی اعتبار سے پردہ لازمی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون عورت اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کرتے یہ غیر محرم ہیں یعنی یہ وہ رشتے ان سے نکاح ہو سکتا ہے اگر بیوی کا نکاح نہ ہوتا تو پھر ان رشتوں سے اس کا نکاح ہو سکتا تھا ان لوگوں سے تو اس وجہ سے یہ محاری میں شامل نہیں یہ غیر محرم ہیں یہ نام محرم ہیں ان سے پردہ ضروری ہے اور ان کے ساتھ پردے کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا جا سکتا اسلامی شریعت کی روشنی میں اسی طرح مرد اپنی بھابی یا سالی کے ساتھ سسٹر ان لوگ اسے کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتا اسی طرح عورتوں کو اپنے چچہ زاد بھائی مامو زاد بھائی خالہ زاد بھائی اپنے چچہ زاد سے خالہ زاد یا مامو زاد سے اس کی عورت کی شادی ہو سکتی ہے اسی طرح مردوں کے لئے بھی ایسے ہی چچہ زاد خالہ زاد مامو زاد یہ رشتے نام حرم میں شامل ہیں اور اسی طرح مرد کے لئے سسٹر ان لا ہیں یا دیگر جو رشتے جن کا مکمل تذکرہ ہوا یہ ان میں شامل ہیں جن سے پردہ بھی ضروری ہے جن سے خواتین کا پردہ بھی ضروری ہے مردوں کے لئے مردوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں چکا کر رکھیں اور اپنی حفاظت کریں شرمگاہ کی حفاظت کریں تو یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے واضح احکام ہیں حتیٰ شرماتا نہیں ہے یعنی اللہ سبحان و تعالی حق جو حکم ہے جو بات ہے وہ واضح انداز میں لوگوں تک پہنچا دیتا اسی لئے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی اچھی تعالیمات ہیں اتنی خوبصورت تعالیمات ہیں اور دین اسلام کی تعالیمات ایسی ہیں کہ یہ گناہ تو دور کی بات گناہ کی طرف جانے والے راستوں کو بھی مسدود کر دیتا ہے جو گناہ کے اسباب بنتے ہیں دین اسلام کی اتنی خوبصورت تعالیمات ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بندہ مومن ان اسباب سے بھی بچ جائے تو اس لئے اللہ سبحان و تعالی نے جہاں خواتین کو پردے کا حکم دیا واضح حکم بھی موجود ہے یا یوہ نبی قلی ازواج کا و بنات کا و نیساء المؤمنین یدنینا علیہن من جلاب بہن ذالک ادنا یعرف نفلا یعذین تو واضح حکم موجود ہے پردے کا اور یہاں تک فرما دیا کہ یہ تو تمہارے لئے بہتر ہے تم شرف ہے اور پھر نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں یہ سب بھی کے لئے اقصہ اور برابر حکم ہے تو اللہ سبحان و تعالی کی احکام کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے خصوصا جب رشتے ناتے ہوتے ہیں تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتے ناتے کیے جائیں بعض اوقات رزاعی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا یا بعض اوقات جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں عام قرابت کے رشتے پتہ ہوتے ہیں سبی کو ان کے بارے میں زیادہ وزاہد سے معلوم نہیں ہوتا تو حوالے سے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا جائیں اللہ سبحانہ وطعالہ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وطعالہ ہمیں اپنے این حکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین وآلہ ہمیں جوئن کیا ہمارے لسنر ہیں زین صاحب ہیں انہوں نے جوئن سن رہے ہیں بابا نونہ صاحب بھی بروگرام سن رہے ہیں دو سو آٹھ چک سے ہیں جی آپ تمام کا بہت شکریہ آپ ہمارے ریگلر لسنرز میں شامل ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور لسنر ہیں اور انہوں نے نام نہیں لکھا سمہرہ صاحب ہیں کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی جی الحمدللہ آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کو سمارت کرتے ہیں اپنے پسندیدگی سے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ کرتے ہیں ناظرین سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو اچھاتا ہے انشاءاللہ کل صبح آٹھ بچہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مولانا محمد وعلا سید